اسلام علیکم ڈیلرنرز ویلکم اندر ویڈیو یہ ٹاپک ہے بزنس ایتکس کے بارے میں سب سے آخر میں ہم نے اس کو اس لیے رکھا ہے بیکاوز چاہے جتنی مرضی آپ انٹرپنیورشپ سیکھ لیں لیکن ہر ایک پوائنٹ پہ چاہے وہ آپ کا مینجمنٹ سے اس کا تعلق ہو چاہے آپ کی فیرنشل پولیسیز کا تعلق ہو چاہے مارکٹنگ سے اس کا تعلق ہو چاہے آپ کی سپلائرز ہوں چاہے آپ بزنس مارکٹ میں ڈیل کر رہے ہیں چاہے کلسکر مارکٹ میں ڈیل کر رہے ہیں ہر ایک پوائنٹ اور ایک مرحلے پر بزنس ایتکس انوالف ہوں گی اچھا یہ ٹاپک کیوں ضروری تھا فرانکلی سپیکنگ بعض وقت آپ کو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بزنس کرنا اور خاص طور پاکستان میں کرنا ہے تو آپ کو تھوڑی سی چلاکی آنی چاہیے تھوڑی سی دو نمری آنی چاہیے تو آپ ہی کامیاب بنیں گے یہ بات کتنی درست ہے کتنی زیادہ ڈیپٹ ہے اس بات کے اندر the answer is finally ایسا درست نہیں ہے short term benefits شاید آپ کو مل جائیں اگر آپ کسی malpractice میں involved ہیں لیکن long term یعنی ایک sustainable business model میں آپ business ethics کو involved نہیں کریں گے تو sustain نہیں کر پائے گا this is not possible اچھا سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں ethics ہے کیا by definition moral principles that govern and guide any individual's behavior while living in a society for conducting activities in general interest of society بہت ساتھ اسی definition ہے کیا ہے وہ اصول وہ قوائد وہ ضوابط جو آپ کو guide کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی ایک society میں رہنا ہے اور society میں رہتے ہوئے آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ کام society کے لیے نقصان دینا ہو تو یہ تمام قوانین کو moral principles کو ethics کہتے ہیں ایک اور definition کیا ہے ethics کی کہ ethics is the branch of knowledge that defines moral principles to deal with people and society ethics ethics صرف اتنے سے ہیں کہ آپ کے پاس وہ قوانین وہ قوائد وہ ضوابط جو آپ کو بتائیں کہ آپ نے لوگوں سے کیسے deal کرنا ہے اور معاشرے کے اندر ایک اچھا citizen کس طرح سے بننا ہے اب آ جاتے ہیں business ethics کی طرف کہ business ethics ہیں کیا business ethics کی بہت سی definitions ہیں اگر آپ investopedia میں جائیں تو business ethics کی definition کو ان کو تین حصوں میں تین کی components میں انہوں نے divide کیا مجھے بہت اچھا لگا تو میں آپ سے یہ share کروں کیونکہ یہ زیادہ elaborative ہے آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گا investopedia.com نے business ethics کو تین حصوں میں اس طرح سے divide کیا کہ پہلے تو اس نے یہ کہا کہ business ethics کیا ہے it is a study of appropriate business policies and practices regarding potentially controversial subjects کوئی بھی ایسا matter جو آپ سمجھتے ہیں کہ business کے اندر technical ہے یا دوڑا controversial ہو رہا تھے مثال کے طور پر آپ chemical factory آپ نے لگا لیا ہے اور آپ chemical factory کا جو waste ہے اس کو کس طرح سے discharge کریں گے کس طرح سے dispose off کریں گے it's a controversial subject likewise آپ نے مثال کے طور پر آپ bags بناتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی ایک خاص جانور کی خال سے بنتا ہے آپ کتنے bags بنا سکتے ہیں کیا وہ جو جانور ہے اس کی breed کو اس کی نسل کو خطرہ تو نہیں ہے so it's controversial subject آپ کے پاس business ethics کیا subject ہے business ethics basically policies guidelines آپ کو provide کرے گا جو آپ کی business practices کو confine کرے گا ethical boundary کے اندر اور وہ جو ہے تھوڑے سے controversial controversial بھی ضروری نہیں یعنی ایسے جو technical ہیں اور زیادہ sensitive ہیں جس کا impact society پہ زیادہ ہے next انہوں نے کیا discussion کی investor پیڈیا پہ some issues that come up in the discussion of ethics include یعنی کیا کیا آتے ہیں corporate governance خاص طور پہ اگر آپ کی firm اب ایک registered firm ہے تو corporate governance کے issues آسکتے ہیں trading کے issues آسکتے ہیں bribery آپ نے tender win کرنے تو کیا آپ رشوت دیں گے کسی کو یہ والے matters آجاتے ہیں discrimination آپ کے پاس آپ کی ایک ٹیم بیٹھی ہے اور ٹیم بہت اچھا پر فارم کر رہی ہے اور آپ کسی کو promotion صرف اس لیے نہیں دے رہے because she is a female yeah she belong to a certain جسے کہتے ہیں region یا کوئی ایک شخص جو ہے وہ ایک خاص sex سے تعلق رکھتا ہے یا ایک خاص religion سے تعلق رکھتا ہے اس محض اس لیے آپ اس کو promote نہیں کریں گے یہ discrimination social responsibility آپ کی جس میں نے پہلے بھی بات کی کہ اگر آپ نے chemical factory لگائی ہے تو اس کے waste کو dispose off کریں ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو بیسکل ہم بزنس ethics کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور third point میں انہوں نے discuss کیا ہے the law usually set tones for the business ethics یعنی آپ کے پاس governing the basic guideline that business can choose to follow to gain public approval یعنی کوئی business چاہے وہ governing law government provide کر رہی ہے چاہے وہ governing law یا وہ policy آپ نے خود بنائی ہے آپ نے standard operation procedures آپ نے اپنے مثال کے طور پر ہمارا business ایسا ہوگا جس میں بے شک ہم chemical کو deal کریں گے لیکن chemical کے پانی ہیں اس کو اچھے طرح ساف کریں گے پلانٹ لگائیں گے ساف کریں گے اور پھر ہم dispose لے کیسے کریں گے یہ آپ کے business ethics deal کر رہے ہوں کے so conclude کریں business ethics basically ہے the business written and unwritten code of values morals principles that help you to do your own business اچھا اس کی ethical boundaries کیا ہوتی ہیں آپ کن boundaries کے اندر رہتے ہوئے اپنے ethics کو اپنی اخلاقیات کو کاروبار اخلاقیات کو پرفارم کیا رہے ہوتے ہیں جھوٹ بولنا ہر ریلیجن میں برا ہے چوری کرنا ہر ریلیجن میں برا ہے رشوت لینا ہر ریلیجن میں برا ہے دھوکہ دینا ہر ریلیجن میں برا ہے کسی سے کام کروا لینا اور اس کی payment نہ کرنا ہر ریلیجن اس کو جسے کہتے ہیں discourage کرتا ہے تو آپ کا جو ریلیجن ہے جس بھی ریلیجن سے آپ کا تعلق ہے وہ بھی ایک ethical boundary law limit کرتا ہے بہت سے malpractices سے پھر آپ کچھ personal behavior روز آپ کی intentions کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو کہ بہت strict ہوتے ہیں اپنی moral values پر جس طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ developed countries کے اندر rule اتنے سخت ہیں کہ آپ کسی malpractice کو سوچ بھی نہیں سکتے اور اگر آپ کرتے ہیں اور ان case بکڑے جاتے ہیں تو پاکستان میں ہمارے پاس legal system ابھی اتنا strong نہیں ہے تو اس لئے جو بہت بزنس من اس بات کنفائن کریں گے پھر کنسیومرز بھی آپ کو کنفائن کریں گے آپ نے ایک دکھان کھولی ہے اور آپ کنسیومرز کو اٹریک کرنا چاہتے ہیں اور صبح سے لے کے رات گہے تک آپ نے وہاں بہت لاؤڈ لائٹس لگا دی ہیں یا آپ نے اپنی دکان کو آگے اتنا پھیلا دیا ہے کہ گزرنے والے راستے اس کو بلوک کر دیا تو ہو سکتا ہے آپ سے ناراض ہوں آپ کو پش کریں اور کاروبار کرنا ہے تو دوسروں کو عذیت بہت بڑے بہت سے لوگ جس نے کوئی کانسلر آیا اور اس نے آکے آپ کو کہہ دیا کہ چائلڈ لیبر آپ کو یہاں پر میں نہیں لگانے دوں گا آپ کے کام کے اندر تو بعض اگر بھی آپ کو کنفائن کر رہی ہوتی ہے اچھا ایتھکل جو ہے ایتھکس اس میں ایتھکس آ کہاں سے رہ ہوتے ہیں یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح کا کنفیوزن بھی ہے دسکشن کا جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ بتایا آپ کے ایتھکس یہاں تو آپ کے ریلیجن سے آرہے ہیں پھر آپ کے کلچر سے آرہے ہیں اور پھر آپ کے قانون آپ کو پابند کرتے ہیں کہ آپ نے اخلاقیات شو کرنی ہے بزنس کے اندر بڑی اہم ایک ڈسکشن ہم نے کی ہے سر امتیاز کے ساتھ کہ کیا بزنس ایتھکس ایکنومک بینفیٹ لے کر آتا ہے یعنی ہم بہت سے لوگ ہیں اخلاقیات کا تو بزنس سے کوئی تعلق نہیں بزنس تو صرف پیسہ کمانے کا نام ہے پر دوسری طرف جو کامیاب کاروباری ہیں ازرات ہیں جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جتنی آپ کی کاروباری خلاقیات بہتر ہیں اتنا زیادہ آپ کی بزنس گروہ ہے اور اگر آپ بزنس کو واقعی گروہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ بزنس کے اندر اتھیکل ہونا پڑے گا so this is all about business اتھیکس next ویڈیو میں بھی ہم بزنس اتھیکس کے بارے میں مزید اور بات کرتے ہیں کہ اتھیکس میں آتا کیا کیا ہے